موسیقی سپیکر نے کہا کہ امید کرتا ہوں آپ عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حسنہ دیکھ ایک دوسرے کی بات تسلی سے سنیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کل خفیہ رائے شماری سے ہوگا چار ارکان پر مشتمل پینل آف جیئرمن مقرر کر دیا گیا عرقین نے حاضری ریجسٹر پر دستخط کیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل چار بجے تک ملتوی پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا نو لیگ اور سنی اتحاد کانسل کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے مسلم اگنون نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے ملک احمد خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرواے سنی اتحاد کانسل نے سپیکر کے لیے احمد خان کے کاغذات جمع کروا دیے ڈیپٹی سپیکر کے لیے مسلم اگنون نے محمد زہیر اقبال چنر اور سنی اتحاد کانسل نے مہین ریاض قریشی کے کاخصات جمع کروائے اللہ کرے پنجاب کے لئے خدمت کا نیا دور شروع ہو پنجاب کو ترقی کے راہوں پر پھر سے گامزن کریں گے مہنگائی کا خاتمہ کر کے عوام کو ریلیف دیں گے ہم سب مل کر ملک کی ترقی اور میں اپنا کردار ادا کریں گے مریم نواز کی گفتگو پنجاب اسمبلی جلا سے قبل مریم نواز کی زیر سدارت نون لکی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسمبلی سیشن کے حوالے سے حقمت عملی پر مشاورت سپیکر کے لئے ملک احمد خان کے نام پر بھی مشاورت کی گئی مریم اورنگ زیب نے رکھنے پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھا لیا میں انٹینی نوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزرہ انٹینی نوید صاحب آپ کا دیپیٹی سپیکر کا انشاءاللہ انشاءاللہ امیدوار ہوگا عویش شاہ صاحب سکھر سے آپ کا ایم پی ہے اور سپیکر سندھ اسمبلی کا اوڈا انشاءاللہ ہمارا نوجوان عویش شاہ صاحب یہ اوڈا بھی سنبھالے گا وزیراعاللہ سندھ کے لیے مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عوضہ سنبھالے پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں قائد ایوان سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے ناموں کا اعلان کر دیا مراد علی شاہ ایک بار پھر وزیراعاللہ سندھ کے امیدوار ہوں گے عویش قادر شاہ سپیکر سندھ اسمبلی کے امیدوار اور اقلیتی رکن نوید انتھنی ڈیپٹی سپیکر کے امیدوار ہوں گے بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خیطاب کہا ہم نے وفاقی حکومت سے کوئی وزارت مانگی نہ وفاقی قابینا کا حصہ ہوں گے ہم نے وفاق سے صرف ایک چیز مانگی کہ سلابزدگان کا جو نقصان ہوا ان کو ان کا حق دینا ہے نامزد وزارلہ سندھ مرادل شاہ سلابزدگان کے ساتھ ساتھ پانی کے مسائل کو بھی دیکھیں پانی کے مسئلے پر وفاق سے مدد مانگیں گے خود بھی کوشش کریں گے کراچی سے کشمور تک پانی کا مسئلہ ہے سندھ کے عوام کی ہم سے توقعات پڑ گئی ہیں آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے آپ پر فخر ہو وفاق میں حکومت سازی کامیشن ایمکی ایم وفد کی شہباز شریف سے ملاقات مذاکرات میں تیہ پانے والے تمام معاملات زیرے غور ایمکی ایم کے حصے میں کتنی وزارتیں آئیں گی سندھ میں گورنر کس کا ہوگا حتمی فیصلہ شہباز شریف کریں گے ایمکی ایم اور نون لیکی کمیٹیوں میں مذاکراتی عمل مکمل وزارتوں آئینی تنمیم شہری ترقی اور اختیارات سمیت بیشتر معاملات تیپ آگئے جو لٹر ہم آئیم ایپ کو لکھیں گے ہم ملک مفاد میں ہی لٹر لکھیں گے ملک مفاد کے خلاب کبھی بھی کوئی چیز نہیں کریں گے ملکی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ہار رول پلے کریں گے ہم پہرحال پاکستان میں قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں پاکستان کی بہتری نکانومی چاہتے ہیں اور پاکستان میں کوئی سی بھی عوام بدیادی حقوق کی تحفظ چاہتے ہیں ملک کے مفاد میں آج ہی آئیم ایف کو خط لکھیں گے پاکستان میں قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی بھی اقدام عوام ریاست اور جمہوریت مخالف نہیں ہوگا پی ٹی آئی ہر وہ کام کرے گی جس سے قانون کی حکمرانی ہو بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملک اور اس کے ادارے ہمارے ہیں پہلے بھی کہا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو نقصان ہوگا یہ خود جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں بریسٹر گوھر کی میڈیا ٹاک بریسٹر علی زفر کہتے ہیں کہ ہر فورم پر جمہوریت کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آئیم ایف کا پروگرام جاری رہنا چاہیے جہاں تک پوٹیا ایمان خان صاحب کا تعلق ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی ایف کا پروگرام جاری رہنا چاہیے اور وہ پاکستان کی ضرورت ہے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے گورننس کرنے کے لیے بہتر اور ایک استقام پیدا کرنے کے لیے معاشی استقام وہ اپنی جگہ جاری رہے لکہ اس کے ساتھ ساتھ جمہوریت کا بھی ایک تقازہ ہے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پی ٹی آئی ملک دشمنی کر رہی ہے تحریک صاف کا یہ فعل افسوسناک کر خابل مضمت ہے معاشی حالات کو درست کرنا بڑا چیلنج ہے پاکستان میں غربت کا خاتمہ کریں گے روزگار کے مواقع محیع کریں گے پاناما ڈرامے کے نتیجے میں ہماری چوبیسویں معیشہ سنتالیسویں نمبر پر چلی گئی اسا حاق ڈار کی میڈیا سے گفتگو آزم نظیر تارد نے کہا کہ پنجاب میں مناسب سائس کی کابینہ ہوگی جو ڈیلیور کر سکے مہنگائی سبیت حکومت کو دیگر چیلنج اس کا سامنا ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کرز سے غربت بھڑتی ہے جب تک سرمایہ کاری نہیں آئے گی کرز بھڑتا جائے گا نماز شریف کو سیلیکٹ کرنے کے لیے عدالتیں نیب سب کچھ تباہ کیا گیا قائد نون لی کے لیے مجھے زیرو کیا گیا پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی بانی پی ٹی آئی کی غیر رسمیں گفتگو نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں ڈائریکٹر آئی ایم ایف کمیونکیشن جولی کھوزک نے نیوز کانفرز کرتے ہوئے کہا پاکستان کے نگران حکومت نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا مہنگائی کابو کرنے اور ذریع مبادلہ کے زخیر کو بحال کرنے کے لیے بہتر اخدامات کیے پاکستان کے نئے منتخب حکومت کے ساتھ معاشی استحکام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں امید ہے کہ نئے منتخب حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے سخت مانیٹری پالیسی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے گی بانی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو خط سے متعلق سوال پر کہا کہ سیاسی امور پر بات چیت نہیں کروں گی بانی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف کو خط سیاسی معاملہ ہے آئی ایم ایف پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر بیان نہیں دیتا سینیٹر عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کے جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے فیصلے کو افسوسناک قرار دے دیا سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں بھی دھاندلی ہوئی کسی نے نہیں کہا کہ آئی ایم ایف امداد بند کر دے پاکستان کے لیے بیرونی امداد کا راستہ روکنا کون سی حبل وطنی ہے یہ لوگ غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن غلامی کا توق باہر سے منگوا کر گلے میں ڈالتے ہیں ہماری نیک نیتی پر شک نہیں ہونا چاہیے دشمنی سیاسی جماعت اور انتخابی عمل سے ہے تو باہر کے دروازوں پر کیوں جاتے ہو سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ قادیانی اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اور تبلیغ نہیں کر سکتے یہ قانون ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کریں گے سنی تحت کانسل کو مخصوص نشستوں کا کورٹہ دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم سنی تحت کانسل کو مخصوص نشستیں دینے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس پیر کو دوبانہ طلب چیف فلیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سنی تحت کانسل کی درخواست کا جائزہ لیا جائے گا کمیشن سنی تحت کانسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے سے مطالق ختمی فیصلہ پیر کو کرے گا کام کی نمیندگی معاشی استقام کے ساتھ سیاسی استقام کے ساتھ آئے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ حالات تو جنکتو ہیں یہ کام تو مجھے زیادہ دیر تک نہیں چلتا میں نظر آرہا کیونکہ جب ہمارا منڈیٹ چرائیں گے اسی ہماری سیٹیں چرائیں گے ساٹھ ہماری ایمپی ایس کی سیٹیں چرائیں گے اور یہ ابھی ہماری سپیشل سیٹوں کا فیصلہ الیکشن کی ویشن نے کیا ہی نہیں اور یہ حلف ہو رہا ہے ہماری مخصوص نشستوں کے فیصلے سے پہلے اجلاس بلالیا گیا اسیمبلی کے باہر بھی خوف و حراس کا ماحول ہے جو ایمپی ایس عوام کا منڈیٹ حاصل کر کے آئے وہ آپ کا دریاء پار کر کے ادھر تک پہنچے ہیں عامی ڈوگر کی میڈیا ٹاک عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا جو لوگوں کا منڈیٹ چوری کر کے آئے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے شیخ امتیاز یہ کنسرن ہے اور اس کو اڈریس کریں گے انشاءاللہ ہوا میں پاکستان کے مشکلات جو تی تی چیزوں کے باعث جس میں یہ عدم استحکام آپ جانتے ہیں کہ عدم استحکام سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ایک جو انشیر لانے کے مطلع درست ہے لیکن یہ چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں گے سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام آئے گا ایک گروہ اور طبقہ ہر حال میں ملک کی تباہی چاہتا ہے جہاں لیڈرشپ حکم کرے گی وہاں کام کروں گا ملک احمد خان کی گفتگو رہنمان نولی گزوہ بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت بڑے منڈیٹ کے ساتھ بنائیں گے آپوزیشن کا احترام کرتے ہیں انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں میاں سلام اقبال ثانی ہے نو مئی کے مجرم ہیں سپیکر سبتین خان ایک دن کے مہمان ہیں کل ہماری جماعت کا سپیکر آئے گا ان کی نالائقی کے وجہ سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا پنجاب کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے نجکاری کے عمل کو تیز کرنا ہوگا پی آئی اے اور سٹیل مل کو آئی ایم ایف کا کرز اتارنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے آئی ایم ایف کا کرز اترے گا تو اکانومی میں بہتری آئے گی مہنگائی پر کنٹرول ضروری ہے چہدری شافیح حسین کی میڈیا سے گفتگو نامزد وزریعظم شہباز شریف سے مسلمی کاف کے سینئر رہنماد چہدری سالک حسین اور استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبداللہ علیم خان کی الگ الگ ملاقات ملکی صورتحال اور سیاسی تعاون پر تبادلہ خیال پاکستان کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے سیاسی مفادات سے بالتر ہو کر کام کریں گے قائدین کا اتفاق نامزد وزریعظم پنجاب مریب نوازنے نے ایک سوننیس کی نشست چھوڑ دی شہباز شریف خصور اور لاہور کی صوبائی نشستوں سے دست بردار ہوں گے حمزہ شہباز بھی لاہور کی صوبائی نشست نہیں رکھیں گے سردار غلام عباس چکوال رانتنوی شیخ اپورا اور رہستان اقبال نارو وال کی صوبائی نشست چھوڑیں گے سردار ویسلہ غاری دیرہ غازی خان جام کمال اسبیلہ کی صوبائی نشست سے دست بردار ہوں گے قوم اسیمبلی کے لیے خواتین کی اٹھارہ مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی خواتین کی نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے گئے قوم اسیمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی کل تعداد ساٹھ ہے الیکشن کمیشن نے بلوچستان سے قوم اسیمبلی کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیئے عام انتخابات کے نتائج سپریم کورٹ میں چیلنج سابق خمیشنر راول پنڈی لیا خطری چٹھا کے الزامات پر بنائی گئی الیکشن کمیشن کمیٹی بھی چیلنج چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر الیکشن کمیشن کی تاجناتی کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تحریک اصاف پر آنما شیر افضل مروت نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواد دائر کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام فارم سینٹالیس کا لدم قرار دینے کے استدعہ دھاندلے کے الزامات کے انکواری کے لیے جڈیشن کمیشن بنایا جائے درخواست میں موقف بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے میلین پاؤنڈز ریفرنس عدالت نے فرد جرم آئیت کرنے کے لیے اٹھائیس فروری کی تاریخ مقرر کر دی احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالا جیل میں سمات کی بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کی ملاقات سے متعلق درخواست منظور بانی پی ٹی آئے کے سائفور اور توشہ خانہ کیسز میں سزا کے خلاف اپیلیں دوبارہ دائر بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیسز میں سزا کے خلاف اپیل بھی دوبارہ دائر کر دی گئی وقلہ نے اعتراضات دور کرنے کے لیے اپیلیں واپس لی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس میں اپیلوں پر اعتراضات آئید کیے تھے دوران عدد نکاح کیسز میں سزا کے خلاف اپیل دائر بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی نے اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے رجوع کر لیا سیشن کورٹ میں نکاح کیسز کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر عدد میں نکاح کیسز کا فیصلہ غیر قانونی غیر اسلامی غیر شرعی اور انصاف کے برخلاف ہے درخواست میں موقف دوران عدد نکاح کیسز میں تین فروری کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کے صدا عدالت میں بانی پی جائے کو ساتھ سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا حکم دیا تھا موسیقی